السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم حضرت عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ اہلِ بیت سے ہیں تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں بعض لوگ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں بارال آپ کے بارے میں ہم بات کریں گے ساحل کراچی شہر کا بہت مشہور ہے حضرت عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف وہیں پر ہے ایک لوتی پہاڑی ہے بہت خوبصورت جامعہ مزدد کے ساتھ آپ کے نام اور آپ کے نصب سے متعلق چند ایک تفصیلات آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا ہوں آپ کی ولادت با سعادت جو ہے وہ 98 ہجری کی ہے یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے یہ وہ دور تھا کہ بنو امیہ کی حکومت تو آخری ساتھ لے رہی تھی اور عرب اور عاجم یہ انتشار کے شکار تھے آپ کا نام تو عبداللہ ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے کہ آپ کے صحبزاد محمد کی نسبت سے اور آپ کا لقب جو ہے الاشتر ہے اور یہ وزن پر ال اکبر کے ہیں اشتر کے معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں کہ جس کے پپوٹے اس کی آنکھوں پر جھکے ہوئے ہیں اسے الاشتر کہتے ہیں تو آپ کے ایک شہزادے کا نام محمد ہے اس لئے آپ کی کنیت ابو محمد ہوئی یعنی محمد کے والد یہ تفصیلات ایک کتاب ہے لال شہباز قلندر اس کے پیج نمبر 147 پر آتی ہے اچھا آپ ابو عبداللہ آپ ابو محمد نام آپ کا عبداللہ اور آپ کی کنیت آپ کا لقب جو ہے وہ الاشتر ہے آپ بیٹے ہیں حضرت محمد جو المہدی ذنفس زکیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں ان کے صحابزادے ہیں آپ اور آپ کی جو دادا ہیں ان کا نام بھی عبداللہ تھا عبداللہ المہد کے نام سے مشہور تھے میم حیداد تو آپ عبداللہ المہد کے پوتے ہیں اور آپ کا نام آپ کے والد کے نام پر عبداللہ ہے اچھا آپ امیر المومنین خلیفة المسلمین اصد اللہ الغالب مولا کائنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پانچویں پشت میں آپ کا نصب جا کے مل جاتا ہے دیکھیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابزادے امام حسن ہیں امام حسن کے بیٹے ہیں حضرت حسن مسنہ حسن مسنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ المہد ان کے بیٹے بھی ہیں اچھا اسی تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ عبداللہ ہے تو کیا نصب ہو گیا عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن حسن مسنہ بن حسن بن علی ٹھیک ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے چھٹے ہیں تو آپ حضرت علی کی پانچویں پشت ہیں اچھا امام حسن المجتبہ کے شہزادے حضرت حسن امام حسن کے کئی صحابزادے تھے ان میں حضرت حسن مسنہ کی شادی جو ہے وہ امام حسن کی صحابزادی فاطمہ صغرہ سے ہوئی ایک روایت اس زمن میں آتی ہے تو اس نسبت سے عبداللہ غازی جو ہے وہ دونوں اماموں کی اولاد سے یعنی حسنی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں اچھا حضرت حسن مسنہ بھی اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ سانہہ کربلا میں حضرت امام حسن پر نصار ہونے کے لیے موجود تھے امام حسن اور خلافت راشدہ ایک کتاب ہے اس کے پیج نمبر 56 کے اوپر یہ تفصیلات آتی ہیں پیج نمبر 56 کے اوپر یہ تفصیلات آتی ہیں جسا کہ آپ سے میں نے ذکر کیا کہ آپ کا شجرہ نصب حضرت عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب کہ آپ محمد المہدی کے بیٹے ہیں اور وہ عبداللہ المہد کے بیٹے ہیں اور وہ حسن مثنہ کے بیٹے ہیں جو کہ حسن مجتبہ یعنی امام حسن کے بیٹے ہیں تو امام حسن کے ایک اور بیٹے ہیں حضرت زید حضرت زید کی اولاد سے حضرت علی حجویری ہیں رحمت اللہ علیہ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سے نصب ملتا ہے اور کہاں ملتا ہے وہ بتاتا چلوں حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہیں آپ کے والد کا نام محمد المہدی ہے ان کے تین اور بھائی تھے ایک ان کے بھائی کا نام تھا عبداللہ ان کے ان کے ایک بھائی کا نام تھا ابراہیم اور ان کے ایک بھائی کا نام تھا موسیٰ الجون اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہی موسیٰ الجون کی اولاد سے ہیں اس لیے دیکھیں نا حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو نصب نامہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ بیٹے ہیں ابی صالح جنگی دوست موسیٰ کے جو بیٹے ہیں ابی عبداللہ یحییٰ کے جو بیٹے ہیں محمد کے جو بیٹے ہیں داود کے جو بیٹے ہیں موسیٰ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ کے جو بیٹے ہیں موسیٰ الجون کے جو بیٹے ہیں عبداللہ المحد کے پھر وہ بیٹے ہیں حسن مسنہ کے اور وہ پھر بیٹے ہیں امام حسن کے تو عبداللہ المحد پر آ کر عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا اور پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نصب نامہ مل جاتا ہے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا وجود ہے جلد نمبر بلکہ حصہ نمبر دست اس کے اندر پیج نمبر 296 اور ابن کثیر کی جو البدایہ ون نہایہ ہے تو البدایہ ون نہایہ کے حصہ نمبر دست میں پیج نمبر 296 پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام شجرہ نصب بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ عبداللہ المحد جو حضرت عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ کے دادا ہیں وہ تابعی ہیں اور غوث پاک کا نصب جو ہے وہ میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں اور یہاں پر ایک کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں قلائد الجواہر یہ لاہور سے پبلش ہوئی ہے یہ والی 1955 کی پبلشت ہے یہ بک اور حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ 5561 حجری میں پیدا ہوئے تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ دونوں بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اور پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ دونوں بزرگ حسنی اور حسینی سید ہیں اور دونوں کے جدے عالی ایک ہی ہیں یعنی کہ عبداللہ المحد اسی طرح لاہور میں متفون حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ بھی حسنی سید ہیں اور آپ فور ہنڈرڈن سکسٹی فائیو حجری میں پیدا ہوئے اور آپ کا سلسلہ انہیں سب کچھ یوں ہیں جو سرتاج الاولیاء میں آتا ہے اس پیج نمبر فورٹی فور پر کہ علی حجویری یہ بیٹے ہیں عثمان کے یہ بیٹے ہیں علی کے یہ بیٹے ہیں عبدالرحمن کے یہ بیٹے ہیں عبدالرحمن شہ شجاع کے یہ بیٹے ہیں ابو الحسن علی کے یہ بیٹے ہیں حسن ازغر بیٹے ہیں حسن ازغر کے اور یہ بیٹے ہیں حضرت زید کے جو امام حسن مجتبا کے بیٹے ہیں تو یوں حضرت حسن کے بیٹے زید سے حضرت علی حجویری ہیں اور حضرت حسن کے بیٹے حسن مثنہ سے پھر آگے جا کے عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اور پھر ایک اور شاہ سے پیرانے پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں جن کی میں اولاد ہوں اچھا یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرب قیامت میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور آپ بھی حسنی سید ہوں گے اولاد حسن سے تعلق ہوگا اچھا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے صرف تین سال بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں آپ بہت چھوٹے تھے اب کی عمر ابھی سترہ سال ہی کے قریب ہوگی کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کا بھی وصال ہو پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کا زمانہ آتا ہے اور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق سے پندرہ برس چھوٹے تھے اور امام موسیٰ قاظم سے تیس سال بڑے تھے اور آپ کو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی و روحانی محفلوں میں حاضر ہونے اور علم و عرفان سے خوشہ چینی کرنے کا موقع میں اس کے علاوہ امام جعفر صادق پھر اپنے دادا حضرت عبداللہ المحض اپنے والد حضرت محمد المہدی جو نفس زکیہ کے نام سے بھی ہیں تو اسی طرح آپ کے چاچہ ابراہیم اور اس وقت کے بہت سارے مشاہیر جو تابعین میں سے ہیں ائمہ اہل بیت میں سے ہیں ائمہ تفسیر و حدیث ائمہ فقہ مختلف لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا اور ان کی تربیت میں رہے آپ نے گمبد خدرہ کے سائے میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور علوم دینیا میں بہت مہارت حاصل کی آپ کا شمار مدینہ منورہ کے جیت علماء میں ہوتا تھا آپ نے جلیل و قدر تابعین کی نہ صرف زیارت کی بلکہ ان سے فیض حاصل کیا اور اس طرح آپ تبعہ تابعی ہیں یہ تفصیلات کتاب گلستان اہل بیت سے لی گئی ہیں تو آپ امام جعفر صادق کے شاگر تھے جن کا وصال 148 ہجری میں ہوا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی امام جعفر سے فیض حاصل اللہ علیہ نے بھی امام جعفر سے فیض حاصل کیا ہے علم حاصل کیا ہے اس کے باوجود اہل بیت کے سادات نے فقہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے یعنی فقہی مسائل میں فقہ حنفیہ پر عمل کیا ہے سرکار غوث عاظم اور ان کی اولاد یہ سبی مقلد تھے غوث پاک فقہ حنبلی پر جبکہ آپ کی اولاد کا فقہ حنفی پر عمل رہا ہے ممکن ہے کہ غازی بابا بھی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوں کیونکہ زمانے میں فقہ حنفیہ ہی کی دھوم تھی خلافت ابباسیہ کی عدالتوں کے قاضی فقہ حنفیہ پر ہی فیصلہ دیا کرتے تھے اور اہل بیت اور امام ابو حنیفہ کے آپس میں دیرینہ تعلقات بڑے گہرے تات مراسم تھے آپ کے دادا عبداللہ المحد کی پچھتر سال کی عمر میں شہادت ہوئی یہ ون ہنڈرڈن فورٹی فائیو ہجری کی بات تھے ورکون ہے اسی طرح آپ کے والد محمد نفس زکیہ آپ کی شہادت جو ہے وہ بھی اسی زمانے میں ہوئی ہنڈرڈن فورٹی فائیو ہجری میں اور یہ رمضان المبارک میں شہید شہادت ہوئی اور آپ بھی جنت البقی میں مدفون ہیں اور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہنڈرڈن ففٹی ون ہجری میں ہوئی اور یہ تفصیلات البدایہ ون نہایہ میں بھی آپ کو مل جائیں گی اچھا جہاں تک آپ کی بیعت اور خلافت کا تعلق ہے تو آپ اپنے والد ماجد حضرت محمد المہدی نفس زکیہ کے علمی اور روحانی فیض سے آپ آپ کو فیض ملا تو آپ انہی سے بیعت بھی تھے اور ان کے جانشین بھی تھے اور انہی سے فیض یافتہ تھے اور وہ خود حضرت امام زین العابدین سے بیعت و خلافت رکھتے تھے تو یوں حسنی اور حسینی سلسلہ بھی آپس میں اللہ اکبر اچھا حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد ماجد جو آپ کے مرشد بھی تھے حضرت محمد المہدی نفس زکیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اباسی گورنمنٹ کے خلاف خروج کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کیا اور مدینہ منورہ کو دار الخلافہ قرار دیا اپنی خلافت کو عام کرنے اور لوگوں سے بیعت لینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ المہد کو بسرہ عراق کی جانب روانہ کیا اس اہد میں حضرت عبداللہ شاہ غازی خفیہ طور پر بسرہ سے سندھ کے لیے روانہ ہوئے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کے والد محترم نے آپ کو خاص طور پر سندھ میں دعوت خلافت کے لیے روانہ کیا تھا مگر قرائین بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ غازی کو اس تحریک سے زیادہ تبلیغ اسلام کی فکر تھی انہوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور سندھ کا کٹھن سفر اختیار کیا دینداری تقوی اوپر عزگاری زوق تقوی اوپر عزگاری زوق عبادت کا شوق شبیداری کا شوق شجاعت جذبہ تبلیغ یہ تمام معاملات آپ کو اس طرف کامزن کرے چونکہ اس زمانے میں اباسی حکومت اور سادات کے درمیان کافی کشیدگیاں تھیں شدید اختلاف تھا حضرت عبداللہ شاہ غازی کے خیال میں آیا ہوگا ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اس میں یہ رائے لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان تمام کیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس مشن کو آگے لے کے جانے کی ٹھانی ہو اور اسی سلسلے میں آپ آگے نکل گئے ہو سندھ کی طرف آئے ہوئے اور آپ نے اس دور میں ایک تاجر بیوپاری کے حیثیت سے اپنے تقریباً بیس مریدین کو ساتھ لیا اور کوفے عراق گئے اور پھر وہاں سے آلہ نسل کی گھوڑے فروخت کے لیے خریدے اور پھر طویل مسافت تیہ کرتے ہوئے سندھ میں آگئے نہیں ہی سمجھا گیا اور مقامی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی خاص مداخلت نہیں کی گئی ایک کتاب لال شہباز قلندر اس کے اندر یہ تفصیل مجھے ملی ہے اسی طرح ابن کسیر نے سندھ میں آمد کا سن ہنڈرڈ ان فورٹی فائیو ہجری لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سندھ میں فقط چھ سال ہی قیام رہا کیونکہ ہنڈرڈ ان ففٹی ون ہجری میں آپ کی شہادت پیش آئی خلیفہ بغداد کی جانب سے حضرت عمر بن حفظ سندھ کے گورنر تھے وہ اگرچہ اباسی گورنمنٹ کے گورنر تھے مگر سادات سے انہیں نہایت عقیدت و محبت تھی اور خفیہ طور پر ان کی مدد اور حمایت کرتے تھے ابن حفظ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے بیت ہو کر ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے دو تین سال کے عرصے میں دعوت و تبلیغ کی تحریح خاصی پھیل جائی ابھی یہ کام جاری تھا کہ دار الخلافہ بغداد سے آرڈر جاری کیا گیا کہ محمد المہدی نے مدینہ تیبہ میں عباسی حکومت کے خلاف کیا گیا کہ محمد المہدی نے مدینہ تیبہ میں عباسی حکومت کے خلاف خروج کیا اور بسرے میں ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ المحد حسنی نے خروج کیا اور حکومت عباسیہ کے خلاف بغاوت کر دی دونوں شہزادوں خاندان نبوت کے پھولوں سے عباسی فوج نے مقابلہ کیا حضرت محمد المہدی نفس زکیہ ہنڈرڈن فورٹی فائیو حجری چودہ رمزار المبارک کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیے گئے اور ان کے بھائی ابراہیم کو بسرے میں بروز جمعرات پچیز ذلہجہ ہنڈرڈن فورٹی فائیو حجری کو عباسی فوج نے شہید کر دیا لہٰذا ان کے فرزند حضرت عبداللہ شاہ غازی کو فوراں گرفتار کر کے دار الخلافہ بغداد پہنچانے کے حکم جاری کیے گئے بظاہر تو حضرت عبداللہ شاہ غازی نے اس بغاوت میں جو عباسی بغاوت سمجھتے تھے جس کو اس میں آپ کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے گئے اس اطلاع سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بہت صدمہ پہنچا دعوت اسلام کی جو تحریک انہوں نے سندھ میں شروع کر رکھی تھی اور سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو چکے تھے وہ تحریک اچانک رک گئی اب گورنر ہاؤس سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا قیام کہا رہا تو گورنر ابن حفظ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو کوئی تکلیف پہنچے چنانچہ اس زمانے میں سندھ کی صورتحال یہ تھی کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے راجہ جو بنو امیہ کے صالح خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو بشور تابعی ہیں ان کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے وہ اپنی اپنی ریاست پر حکومت کرتے تھے اور خلیفہ وقت کی قیادت کو تسلیم کر کے تمام حقوق پورے کیا کرتے تھے چنانچہ گورنر سندھ نے حضرت عبداللہ شاہ کو مع مریدین کے سندھ کی ایک ساحلی ریاست میں بھیج دیا اور وہاں تا مسلمان راجہ حضور صلی اللہ کے سندھ کی ایک ساحلی ریاست میں بھیج دیا اور وہاں تا مسلمان راجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہوتا تھا اور سادات سے بہت محبت کرتا تھا اور ایفائے اہد میں مشہور تھا اور امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بڑی عزت و محبت سے پیش آئے گا گورنر نے خط و کتابت کے ذریعے حضرت عبداللہ شاہ کی نسبت اسے اہد نامہ لکھوا لیا کہ وہ ہر صورت میں وفاداری کرے گا سندھ کے اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عبداللہ شاہ سے کر دی ہنڈرڈن ففٹی ون ہجری تک حضرت عبداللہ شاہ غازی کا اسی جگہ قیام رہا اور اس عرصے میں تقریباً چار سو عرب اطراف و جوانب سے کھینچ کھینچ کر حضرت عبداللہ شاہ کے حضور جمع ہو گئے تاریخ اسلام جو اکبر خان نجیب عبادی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کی جلد نمبر دوم میں یہ تفصیلات ملتی ہے باراللہ شاہ غازی راجہ کے مہمان رہے اور اس عرصے میں متوادی توفیق حاصل ہوئی اور مریدین کی ایک بڑی جماعت حضرت کے ساتھ ہو گئی یہ تفصیل لال شہباز قلندر پیچ نمبر ہرڈرڈن ففٹی پر آتی ہے یاکوبی کا بیان ہے کہ منصور جو عباسی خلیفہ تھا اس نے ابن حفظ کو سندھ کی گورنری سے معذول کر کے حشام بن عمر تغلبی کو وہاں کا والی بنا دیا لیکن ابن اسیر کے بیان کے مطابق ہنڈرڈن ففٹی ون ہجری تک ابن حفظ جو ہے وہ سندھ میں ہی رہا خلیفہ منصور عباسی کی پریشانی برابر بڑھتی رہی اور وہ سندھ میں خلافت عباسیہ کے لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا آخر منصور میں ہنڈرڈن ففٹی ہجری میں عمر بن حفظ گورنر سندھ تھا اسے وہاں سے ہٹا کر افریقہ میں گورنر مقرر کر دیا یہ تفصیل بھی لال شہباز قلندر پیج ون ففٹی پر آتی ہے اور پھر ان کو سندھ کا گورنر مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے منصور کو یہ حال معلوم ہو گیا کہ حضرت عبداللہ شاہ سندھ کے ایک بادشاہ کے ہاں مقیم ہے اور ایک چھوٹی جماعت عربوں کی ان کے پاس موجود ہے منصور نے ہنڈرڈن ففٹی ون ہجری میں عمر بن حفظ کو سندھ کی گورنری سے تبادلہ کر کے مصر کا گورنر مقرر کر دیا اور سندھ کا گورنر حشام بن عمر تغلبی کو بنایا اور رخصت کرتے وقت تحقید کی کہ حضرت عبداللہ شاہ کو جس طرح ممکن ہو گرفتار کرے اگر سندھ کا بادشاہ ان کو دینے سے انکار کرے تو فوراں اس پر چڑھائی کر دینا گورنر سندھ حشام بن عمر تغلبی نے ہر چند کوشش کی مقرر سندھ کا بادشاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دینے پر رضا مند نہ ہوا اور یہ تفصیل بھی تاریخ اسلام جلد نمبر دو اکبر خان نجیب آبادی کی جو لکھی رئی ہے اس میں آتی گورنر حشام اس حکم کی تعمیل کے سلسلے میں کوئی قدم ابھی اٹھا نہیں پایا تھا کہ ہنڈرڈ ان ففٹی ون ہجنی میں ریاست سے باہر ساحلی علاقے میں اپنے کچھ مریدین کے ہمراہ گھوڑے پر سوار کسی ضرورت سے نکلے تھے کہ راستے میں ابباسی حکومت کی سردی فوج سے سامنا ہو گیا فوجیوں کے کان میں منصور کے حکام کی بھنک تو پڑ چکی تھی وہ دیکھتے ہی آپ کی سمت بڑے اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا اور یہ کہ وہ مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لہٰذا آپ نے کوشش کی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے مگر فوجیوں کو خریفہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور ارام و اکرام کی لالچ تھی انہوں نے پیش قدمی کر دیا آپ نے بھی امام حسین شہید کربلا کی طرح میدان کارزار میں آپ کوت پڑے اس کے بعد میدان سے ہٹنا پسند رہ کیا کیونکہ بھاگنا بزدلی ہے اور سرحدی فوج کے مقابلے میں وہ اور ان کے ساتھی خوغ جم کر بہت دوری سے لڑے وہ ظالم تو اہلِ بیعت کے خون کے پیاسے تھے یہاں تک کہ حضرت غازی موصوف اور ان کے کچھ ساتھی میدان میں اباسی ساتھی میدان میں اباسی فوج سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے یہ تفصیلات بھی لال شہباز قلندر نامی کتاب میں موجود ہیں حضرت غازی کی شہادت کے بعد فوجیوں کے بھی قدم میدان سے اکڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے حضرت غازی کے جو مرید بج گئے تھے انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو اپنے قبضے میں لے لیا اور خیال سے کہ کہیں منتشر دشمن جو ہے پھر نہ پلٹ آئے اور کوئی اوچھی حرکت کرے حضرت غازی بابا کے جسم اقدس کو لے کر قریب ہی جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور جب اتمنان ہو گیا تو قریب ہی کی پہاڑی پر رات کے اندھیرے میں آپ کو دفن کر دیا یہ تفصیل بھی کتاب لال شہباز قلندر میں موجود ہے ایک اور روایت یوں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ساحل کے کنارے راجہ کے ہاں قیام کے دس سال بھی چکے تھے اور اسی عرصے میں آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی فرمائی اور علویوں کی حمایت بھی حاصل تھی اور کافی خاصی تعداد بھی آپ کے ارد کر جمع ہو گئی تھی ذلہجہ ہنڈرڈن ففٹی ون حجری میں جبکہ آپ کے چند مریدین کی جماعت کے ہمراہ آپ ساحل سمندر سیر و شکار میں مصروف تھے کہ گورنر سندھ حشام کے حقیقی بھائی سفیج بن عمر التغلبی کسی فوجی مہم سے اپنے فوجیوں کو ساتھ لے کر واپس آ رہا تھا کہ جنگ چھڑ گئی اور ایک خوریز مورکے کے بعد حضرت عبداللہ شاہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو یہ تفصیل جو ہے یہ تاریخ اسلام کی جلد نمبر دوم جو اکبر خان نے لکھی اس میں آتی ہے اسی طرح تاریخ اسلام جلد سوم میں آتا ہے کہ عبداللہ غازی کی شہادت کے بعد منصور عباسی نے حشام کو اس راجہ پر جس کے ہاں عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ پناہ گزین ہوئے تھے فوج کشی کا حکم دیا فوج کشی کر کے اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا یہ تو مولوی ندوی کی جو تاریخ اسلام ہے اس کی جلد نمبر تین میں آتا ہے تاریخ اسلام جو مولوی اکبر خان نے لکھی ہے اس کی جلد نمبر دوم میں آتا ہے کہ منصور نے لکھا کہ اس بادشاہ کے ملک کو ضرور پامال کر دیا جائے چنانچہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا حشام نے اس کے تمام ملک پر قبضہ کر لیا وہ راجہ بادشاہ جس نے حب اہل بیعت کی اس کے دل میں ایک عظمت تھی اسے اللہ نے اس دولت دیتی حب اہل بیعت کی وہ حب اہل بیعت میں فنا ہو گیا اور اپنی ساری حکومت کو حب اہل بیعت میں فنا کر دیا نہ صرف کہ اس کی حکومت فنا ہو بلکہ وہ خود بھی شہید ہو گیا بہرحال اکبر خان ہوں کے معین ندوی ہوں ان دونوں کی تحریروں سے اہل بیعت کی وقالت نظر نہیں آتی اگر ان کی تحریریں پڑی جائیں تو افسوس ہوتا ہے میں نے ان تحریروں سے آپ کو ریفرنسز جمع کر کے اس لیے دے دیئے کہ تاریخ کی کتابیں ہیں ان سے ریفرنسز رہو لیکن جس انداز میں بعض باتیں لکھی گئی ہیں اس میں جرنیلوں کی قصیدہ خوانی زیادہ ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوارج فرقے کی نس نس میں جو اہل بیعت کی نفرت اور بے رخی تھی بھری رہتی تھی جس کا اظہار وقت با وقت ان سے ہوتا رہتا تھا اس قسم کی کچھ انداز ہے لکھنے کا بارال اللہ بہتر کرے اچھا بعض لوگوں نے غلط بیانیاں بھی کی ہیں ایک کتاب ہے تحقیقات و تاثرات اس کے پیج نمبر ون نائنٹی ون پر یہ ڈاکٹر رزوان ندوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ تبری اور تاریخ ابن کسیر میں ہے کہ ون ففٹی ون ہجری میں ان کی شہادت کے بعد عبداللہ شاہ غازی کی شہادت کے بعد رفقہ نے ان کی لاش کو دریائے سندھ میں بہا دیا تاکہ دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ سکے اور ان کا سر کاٹ کر بغداد بھیج دیا تاریخ ابن کسیر میں کہیں یہ بات ان کا سر دھڑ سے جدا کیا گیا اور لاش کو دریائے میں بہا دیا گیا یہ غلط بیانی کو اب کیا کہا جائے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہی لکھ دی گئی ہیں بلکہ یہ ایک سوچ ہے یہ وہابی نظریہ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں اس کو یوں لکھا جائے تو برا نہ ہوگا کہ وہابی حضرات ہمیں اپنے جالی بزرگوں کے قریب یعنی ان کے جو جالی بزرگ ہیں ان کے قریب کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے اصلی بزرگ ہیں ان سے دور رکھنا چاہتے ہیں اسی کا اثر آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر اُبھرتا ہے کہیں غامدی کی صورت میں کہیں انجینئر مرزا کی صورت میں یہ اسی پیڑ کے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ تھوڑا پیڑ سے دور لگے ہیں پر اسی کے چھت چھایا میں ہیں ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے بارال حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شہادت عباسی فوج نے آپ کے اہل و عیال کی تلاش شروع کر دی جیسا کہ مولانا قاری احمد مرہوم لکھتا اور جب یہ ان کو یقین ہو گیا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ اور ایک بیٹا محمد جس کی کنیت ابو الحسن ہے وہ ریاست میں ہے تو راجہ نے ان کو جبرن پکڑنے کا حاصل کرنے کا حکم جاری کیا جس کو پھر حشام برعمر تغلبی جو سندھ کا گورنر تھا اس نے ایک خصوصی فوجی دستہ جو ہے وہ بھیجا اور خلیفہ منصور کے پاس بغداد بھیجوا دیا منصور نے چند روز آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے صاحبزادے محمد کو سید محمد کو اپنے ہاں رکھا دار الخلافہ میں بغداد میں اور اس کے بعد عزت و احترام کے ساتھ فوجی دستے کی حفاظت میں مدینہ طیبہ ان کے رشتہ داروں کے پاس بھیجوا دیا اچھا یہ جو ڈاکٹر رزوان ندوی ہیں یہ لکھتے ہیں تحقیق تاثرات میں کہ تواریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی ایک کنیز اور ان کے چھوٹے بچے کو جو اس کنیز کے بطن سے تھا سندھ کے گورنر نے حاصل کر کے ابو جعفر منصور کے پاس بغداد بھیجوا دیا اور اس لیے ان دونوں کو مدینہ منورہ اس حکم نامے کے ساتھ بھیج دیا کہ ان کا نصب صحیح ہے اور یہ بچہ یعنی شہزادہ محمد بن عبداللہ حسنی سعداد میں شمار کیا جائے اچھا اسی طرح مشہور محقق ہیں ابن حزم انہوں نے اپنی کتاب جمرت الانصاب میں ذکر کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ شاہ غازی کے بیٹے ہیں نا محمد ان سے کافی اولاد ہوئی اور بغداد میں ایک محلہ حیو بن الاشتر کے نام سے مشہور تھا جہاں جا کر یہ آباد ہو گئے تھے تو ممکن ہے کہ عرب کی سرزمین میں پھر آگے بھی حسنی سعداد سلسلہ جاری رہا بارال تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا مقبرہ کس سن میں اور کس نے بنایا تھا اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں چودہی صدی حجری تک چودہی صدی حجری تک مزارات پر مقبرہ تعمیر کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا اور عام طور پر مزارات کھلے رہا کرتے تھے اس لیے مقبرے کی تعمیر پانچویں یا چھٹی صدی حجری میں ہو سکتا ہے جیسا کہ ایرانی سیہ خواجہ حسن کی آداشتوں میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ نشاندہ ہی ملتی ہے اور بارہ سو گیارہ حجری کو انگریز ہیملٹن نے بھی اس جگہ کو دیکھا تھا اور مقبرے کو دیکھ کر اپنی ڈائری میں بھی لکھا تھا کہ کوئی درویش یہاں قیام پذیر ہوگا جس کا یہ مقبرہ معلوم ہوتا ہے مقبرے کی قریب ایک مسجد شریف بھی ہے جسے محکومہ اوقاف مقبرے کی قریب ایک مسجد شریف بھی ہے جسے محکومہ اوقاف سندھ کی طرف سے تعمیر کیا گیا تو بارال اس کی تفصیلات تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو اس شہر کے رہنے والے لوگ ہیں مجھے تو کراچی شہر سے نکلے ہوئے اکتیس برس ہو گئے ہیں نائنٹین ایٹی نائن میں میں نکلا تھا بچپن تھا بارال تو یہ چند تفصیلات ہیں جو مختلف کتابوں میں آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے ہو سکتا ہے کچھ اور تفصیلات بھی ہوں جو مجھ سے رہ گئی ہوں مجھے تو